موسیقی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائی نے سوال کیا ہے صلات تسبیح کے بارے میں کہ صلات تسبیح کا حکم کیا ہے کیونکہ بعض لوگ اسے موضوع کہتے ہیں بعض لوگ اسے ضعیب قرار دیا ہے جبکہ بعض لوگوں نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے اس سلسلے میں جہاں تک مجھے معلوم ہے اور اب تک میں لوگوں کو بھی یہ کہتے آیا ہوں جنہوں نے پوچھا ان کو میں نے جواب دیا کہ بہت سارے لوگوں نے اسے موضوع کہا یہ ساللہ میں ابن الجوزی نے موضوع قرار دیا ہے اور بعض لوگوں نے ضعیب قرار دیا ہے ضعیب قرار دینے والے میں علماء وقائلی ہیں ابن العربی ہیں امام نعوی ہیں امام نعوی کے دو قول پائے جاتے ہیں سرہ المحذب میں انہوں نے ضعیب قرار دیا ہے جبکہ دوسری کتاب میں تحضیب الاسمہ واللوگات کے اندر ہوں نے حسن یا صحیح قرار دیا ہے اور ابن تیمیہ ابن عبدالحادی اور مزی نے اسے ضعیب قرار دیا ہے اسی طرح حافظ ابن حجر اسکالہ نے تلخیص میں ضعیب قرار دیا ہے جبکہ دوسری کتاب میں انہوں نے بھی صحیح یا حسن کی طرف گئے ہیں اور جن لوگوں نے ضعیب قرار دیا ہے یا حسن قرار دیا ہے ان میں امام ابو دعود کے ساگرد آجورری اور ابو محمد عبدالرحیم المصری اسی طرح حافظ ابو الحسن مقدسی امام ابو دعود نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے اور مسلم ابن حجاج امام مسلم نے بھی صحیح قرار دیا ہے اور صلاح الدین علی اور خطیب بغدادی ابن سیلا صبح کی سراج الدین بلقیانی ابن مندہ اور حاکم نے اور علمہ منظری نے اور ابو موسیٰ مدینی نے اور زرکسی نے اور امام نوبی نے تحجیب الاسمہ و لوگات کے اندر اور اسی طرح ابو سعید اسمانی اور حافظ ابن حجر اسکلانی الخسل المقفرہ میں اور عمالی الازکار میں اور ابو منصور دیلیمی نے اور امام بیحقی نے اور دارہ کتنی اور دوسری لوگوں نے صحیح باج نے صحیح باج نے حسن قرار دیا ہے علمہ عبداللہ مبارک پوری نے میرات المفاتی کے اندر اسے حسن قرار دیا ہے اور علمہ سمسلحق عظیم آبادی نے آون المعبود کے اندر صحیح قرار دیا ہے اسی طرح علمہ ناصر الدنالبانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے تو اصل میں اس حدیث پر جو یہ اتراز ہے وہ ہے ایک رابی جن کا نام ہے موسیٰ بن عبدالعزیز ان کو مجہول کہا گیا ہے اور مجہول کی وجہ سے باج نے زیب اور ابن ابن الجوزی نے اسے موضوع قرار دیا ہے حالانکہ موسیٰ بن عبدالعزیز کو امام ابن مائن نے اور امام نسائی نے اور امام ابن حبان نے سکا قرار دیا ہے علمہ ابن ساہین کا بھی ابن ساہین کا بھی رجحان صحت کی طرف ہے اور ابن مندہ نے تو ایک کتاب ہی لکھ ڈالا ہے اس سلسلے میں اس کی تصحیح کے سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی ہے اور اس کے بہت سارے سواہد اور مطابعات بھی ہے جیسے موسیٰ بن عبدالعزیز کے مطابع بھی ہیں ابراہیم ابن حکم یہ مطابع ہیں جسے روایت کیا ہے ابن راہوی نے اور ابن خزائمہ نے اور حاکم نے اکرامہ کے بھی مطابعات ہیں مطابع ہیں اور اوہ ہے ابوالجوزہ اور مجاہد اور اس کے سواہد بھی ہیں صحبہ اکرام میں سے ایک جماعت صحبہ اکرام نے اسے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن میں سے ایک تو عبداللہ بن عباس ہیں اور فضل بن عباس ہے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر علی بن عبی طالب جعفر اور عبداللہ بن جعفر ابو رافع امی سلمہ اور ایک انساری جس کا نام نہیں بیان کیا گیا ہے تو یہ سواہد انہیں صحبہ اکرام میں سے یہ لوگ روایت کرتے ہیں تو بہت سارے صحبہ اکرام بھی روایت کرتے ہیں اور اس کے موسیٰ بن عبدالعزیز کے مطابع ہیں جس کی بنا پر محدثین اس کو صحیح بعض لوگوں نے حسن کرر دیا ہے اس لیے اگر کوئی اس پر عامل کرے تو کر سکتے ہیں اس حدیث پر اصل میں مطن پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے مطن میں اعتراض ایک تو یہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ قبیرہ گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا لیکن اللہ مہا عبداللہ مبارک پوری نے لکھا ہے کہ قبیرہ میں سے سگیرہ میں سے جو بڑے ہیں سگائر میں سے جو بڑے ہیں سگائر کے بھی سگیرہ گناہ کے بھی درجہ کم بسی ہے تو سگیرہ میں سے جو بڑے گناہ ہے وہ معاف کر کیے جائیں گے انہوں نے یہ لکھا ہے اور جہاں تک نماز کی حییت اور قیفیت کے بارے میں ہے اس سلسلے میں اللہ مابد الرحمان مبارک پوری نے لکھا ہے کہ جب حدیث کی ساند اور تعدد ترک کی بنا پر حدیث صحیح ہو جاتی ہے تو پھر یہ اعتراض کرنا کہ حییت اور قیفیت بلکل اجنبی ہے یہ صحیح نہیں ہے حییت اور قیفیت کی وجہ سے حدیث کو ضعیب یا ساج نہیں کرا دیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی ساند صحیح اور چند ساندوں سے مر بھی ہے کھلا سوئی کلام یہ ہے کہ سولات تصویح پر اگر کوئی عمل کرے تو جائز ہے کر سکتا ہے لیکن ہمارے علاقہ میں ایک بات آور ہے جو سائد آپ کے ادھر نہ ہو کہ اسے صرف پڑھتے ہیں شب قدر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شب قدر کی نماز ہے حالانکہ شب قدر کی نماز نہیں ہے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں شب قدر کے لئے شب قدر کے لئے خاص کرنا صحیح نہیں ہے دین رات کہیں بھی کسی بھی وقت جب چاہیں تب پڑھ سکتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک خنو امار ایک جن دینی بھائی پرسنو کرے چھین صلاتو تصبیر بیدھان کی ای مور میں محدثین اکرام در مدھے مطبھید و اککو موت روی چھے بیبین نو محدث اکرام ایٹاکے جوئیب بولے چھے زال بولے چھے آر کیوں کیوں موضو بولے چھے جرکم ایبنے جوزی رحمہ اللہ علی تینی موضو آتے حدثت کے برنیتو کرے چھین آر تینی بولے چھین حدثتہ موضو آر ونیک محدث ان اکرام ایٹاکے سہی بولے اکھائیتو کرے چھین موضو ایبان زائف زائف زال بولے جرہ آکھائیتو کرے چھین تا در مدھے ہوئے چھے ایبنے اللہما باز ایبنے صالح رحمہ اللہ علی اینا را زائف بولے چھین آر جنا را سہی بولے چھین اللہما نصر الدین رحمہ اللہ علی حجرہ سکالانی اونا کتبے گرہندھے سہی بولے چھین ایمام مسلم رحمہ اللہ علی تینیو سہی بولے چھین ایرکم دھرونے سمسل حق آزیم آبادی رحمہ اللہ علی اینیو حسن بولے چھین ایرکم دھرونے او بید اللہ مبارک رحم اللہ علیہ تینیوں بلے چھنا صحیح حدیث اور اے باپرے محادث نے اکرام در اکٹا اوصل رہے چھے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو انکر نہیں کیا جاتا اس کو ثبوت ثابت ہی کیا جائے اراؤرت ہو لو جے جے بستوٹا جے سریعتر باپرے کنو جنہیں ثابت تھا لوٹا کے اوٹھانو جا بے نا اینکر کرو جا بے نا واتے بس اللہ تو تصویر جیٹا حدیث ایسے ایٹا اپنا سوہی ستر جاکھون پورمانی تو تو ایٹا سہی آر ایر باپرے اپنار بیبھی نو علماء اکرام ایٹا سہی بولے گننی گننی تو کرے چھن آر جے خانے ایتر ایتراز کرے چھن اپنار جے مطنے حدیث ایر اوپرے جے ساگیرہ کابیرہ گنہ ماں اپ ہوئے جائیں تو یار جواب سیخولی اسلام عبید اللہ مبارک پوری رحم اللہ علیہ تینی دیئے چھن جے ساگیر میں سے جو بڑے گنہا چھوٹو گنہ تھا جے گنہی بڑے گنہا سیگولی کہ اللہ رب بولانے ماہ پورے دیبین آر بڑے گنہی اللہ منتہ با جے گلا تو با سورت روئے چھن واتب ای حدیث تی سہی سترے پورمانی تو آتے کیوں جیتا عمل کرے تو عمل کرتے پارے اسلام علیکم رحمت اللہ موسیقی